السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج الجیریہ کے چار لوگوں سے ملاقات ہوئی ان سے ملاقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ان میں ایک بھائی عربی زبان میں عبور حاصل کر چکے ہیں وہ عربی کے سکالر ہیں ان کی تعلیم اسکول اور کالج میں الجیریہ میں ہوئی ہے وہ فرفر انگریزی اور عربی زبان بولتے ہیں دوران گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ الجیریہ میں بہت سے لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں مگر معنی مطلب سے واقف نہیں ہے اسی الجیریہ میں آئی سے لوگ بھی موجود ہیں جو حافظ بھی ہیں اور عربی زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں اور اسلام کے دوسرے مسائل بھی انہیں معلوم ہیں مختصرا کہا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آلجیریہ میں مسلمان بہت مذہبی ہیں اس کے علاوہ یہاں تک دوسرے مذہبوں کا سوال ہے اس میں عیسیٰ ای مذہب کی لوگ بھی ان کے مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں آلجیریہ کے سلسلے میں انہوں نے بہت سے باتیں کہیں میں دو چار اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہیں افسوس ہوا کہ آلجیریہ میں بہت سے حفاظ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ معنی مطلب قرآن کے سمجھ نہیں سکتے میموروئیز کر چکے ہیں اور حافظ بن گئے ہیں مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں عربی زبان سکھانے کے لیے ایک انسٹیٹوٹ کی ضرورت ہے ہر جگہ آم بر میں وانے پڑے میں گڑیاتب میں ویلور میں پرنبٹ میں اس طرف کوئی غور کریں تو یہ ہمارے بچوں کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا عربی قرآن کو عربی زبان میں سمجھ کر پڑھنے میں جو بات ہے وہ صرف ترجمہ پڑھ کر نہیں حاصل کر سکتے عربی زبان حضور کی زبان ہے جنت کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے اس میں ہماری تعلیم ہونی چاہیے عربی زبان سکھنے کے ہمیں ضرورت ہے خدا کرے کہ عام بر میں بھی ایک انسٹیٹوٹ عربی سکھانے کے لیے بن جائے اور اس میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی کتائم بیمی پڑی جاتی ہے یہی ہماری آرزو ہے مگر عام بر میں رہنے والے آل سنت الجماعت کے لوگ علماء اکرام عمرہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو عام بر میں ایک انسٹیٹوٹ کھولنے کے بارے میں ایک اچھا خدم اٹھا سکتے ہیں اس میں سب شرکت کر سکتے ہیں اس انسٹیٹوٹ میں کیونکہ عربی زبان سکھنے کے لیے عمر کی کوئی خائد نہیں ہو سکتی ہے اس میں بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ اچھا انسٹیٹوٹ رہے گا اور امید کرتے ہیں کہ عام بر میں رہنے والے اس عربی سیکھنے میں دلچسپی ضرور لیں گے یہ قرآن کی زبان ہے پھر میں کہتا ہوں اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جنت کی زبان بھی ہے اچھا تو دوستو اس بارے میں سوچئے اگر ہو سکا تو مشورے کر کے کچھ خدم اٹھائیے کیا ہو سکتا ہے دیکھئے مگر علماء کرام اور عمرہ اس سلسلے میں بہتر جانتے ہیں یہ صرف ایک سجیشن ہے اور کچھ نہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس بارے میں علم رکھتے ہیں خاص کر علماء کرام آمور میں اللہ حضر سے علماء کرام کے کمی نہیں ہے کو دیکھائیے علماء کرتے ہیں